پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو کوئی ایک ایڈوکیشن ریلیٹڈ پراؤلم نہیں ہے بے حساب پراؤلم سے نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے پراؤلم تک ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ پراؤلمز ریولو کر رہے ہیں اگر ہمیں نظر آتے ہیں اگر ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر ایڈوکیشن یونی فارم ایڈوکیشن اور یونی فارم ایڈوکیشن میں پھر قویلیٹی کی بات آتی ہے تو یہ ویری ایشن جو ہے نا یہ جو ہے نا آتے ہیں یہ ویری ایشن کس ویدہ سے ہو رہی ہے کئی وجوہات اس کی نظر آتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل ایڈوکیشن پالیسی فریم ورک ہے 2018 اس میں انہی پراؤلمز کو اڈریس کیا گیا ہے اور انہی پراؤلمز کو سالو کرنے کا ایک چیلنج لیا گیا ہے اور ایک چیلنج پراؤلمز نے ایک چیلنج چھوٹے چھوٹے پراؤلمز اس کے اندر ہیں براؤلی سپیکنگ یہ کوئی پراؤلمز ان کو چند کٹیگریز کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلا جو پراؤلم ہے جس کو چیلنج کے طور پر لیا گیا ہے وہ آوٹ آف سکول چلڈرن ہے تو آوٹ آف سکول چلڈرن ہمارے ملک میں اگر دیکھیں تو سکول گوئنگ ایج کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ ایسے نظر آئیں گے کہ وہ آوٹ آف سکول ہیں اور اسی لرسے فریم ورک میں جو بات کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ٹوانٹی ٹو پانٹ فائی ملین آوٹ آف سکول چلڈرن ویڈ مور گرلز دین بوائز وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں اور یہاں ڈسپیریٹی نظر آ رہی ہے ایک تو بچے باہر ہیں پھر ان بچوں کے اندر لڑکیوں کی تعداز وہ زیادہ ہے اس کی وجوہات صحیح ہو سکتی ہیں اور بٹ فیکٹ ریمینز پھر اگلی بات آتی ہے یہی جو بچے سکول میں انرول ہو رہے ہیں دے میں ناٹ کنٹینو دے میں آئیٹ ڈراپ آؤٹ آف دیٹ سسٹم اور اگر وہ انرولمنٹ کے بعد ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں تو نیٹ انرولمنٹ کی جو تعداد ہے وہ پھر فرق ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ انرولمنٹ ریٹ جو ہیں اکراس دی کنٹری وہ وہی رہے ہیں سکولوں کی تعداد بھی بڑی ہوگی بچوں کی تعداد بھی سکول جانے والوں کی بڑی ہوگی لیکن نیٹ انرولمنٹ تقریباً وہی رہی ہے جو پھر فیفٹی سیون پرسنٹ یعنی پانچ سے نو سال کی عمر کے جو سکول گوئنگ ایج بچے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے تو بات اسی ایک لحاظ سے ایسے ہی ہے کہ لیکن نیٹ انرولمنٹ تقریباً اور وہی رہے ہیں اور وہی رہے ہیں اسے پہلے ہی چھوٹ جاتے ہیں اس کی وجوہات ایک نہیں ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کام تو بہن سے شروع ہونا ہے کہ فانڈیشن تو پرائمری ایجوکیشن سا ہی ہوگی تو اگر ہم نے یونیورسل ایجوکیشن کرنی ہے ایجوکیشن فور آلaban کی بات ہے تو ہمیں فوکس تو وہیں کرنا ہے یہ جو چیلنج ہے shall elections Ka that's a big challenge and this is a big let us say problem or Out of school children challenge when Leivels of Education shows an alarmingly high number of آوٹ آف سکول چلڈرن ایٹ میڈل یعنی کہ چھے سے آٹھویں گریڈ اور پھر آئیر لیول جو جس کو ہم ہائی سکول کہتے ہیں نومی دسویں کے بچوں کی بات آ رہی ہے اب یہاں پرائیمری لیول پہ تو نظری آتا ہے اور آگے اور بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی اگین وجوہات کئی ہو سکتی ہیں آناویلی بلیٹی آف دیس سکول بھی ہو سکتا ہے یا اور لیٹس سے پرائیورٹی پیرنٹس کی بھی ہو سکتی ہیں ایون دا نمبر آف میڈل اور ہائی سکول آویلی بل آکر آس دا کنٹری آر مچ لیس آس کمپیر ٹو پرائیمری سکول کیونکہ یہ کیچمنٹ ایریا تو یہ پرائیمری سکول ہیں اور آگے جو جائیں گے تو وہ پھر نظر آتا ہے کہ وہ اس کی اتداد بھی کم ہو رہی ہے اور اگر تداد ہے تو ڈسٹنس زیادہ ہوگا ڈسٹنس کی بات کر رہے تو اکسیسیبیلیٹی کی بات آتی ہے تو بیلنسing the growth at the primary level with growth at the higher levels of education should be again a priority for let's say moving towards the goal of education for all and اور یہی چیز ہے which is i think important for economic and social development of the country and for the future of the country دوسری جو important جو بات ہمیں نظر آتی ہے جو problem کی بات آتی ہے جس کو ایک challenge لیا گیا ہے وہ ہے lack of uniform education for all یہاں پر disparity ہمیں نظر آتی ہے of excess all over the country اور یہ جو disparity ہے وہ standards of differences in the standards and quality of education کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں پھر ان سکولنگ سسٹم میں again تین طرح کی باتیں ہیں private schools ہیں public schools ہیں and then مدرسہ ہیں اور پھر ان ان variation کے ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ curriculum فرق ہیں curriculum بھی فرق ہیں let us say quality of textbook بھی فرق ہے examination systems بھی فرق ہیں اور on top of that we see medium of instruction جو ہے وہ بھی فرق ہے ایک private sector کے particular elite school کی اگر بات کریں تو ان کا english medium medium of instruction ہے اور بلکہ school کے باہری english medium school ہمیں لکھا نظر آتا ہے پھر another problem is the lack of quality education for all quality education school تو ہے public private بھی ہے اور وہاں پر again quality کا فرق ہے quality جو ہے it broadly depends upon the quality of the teachers لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں آتی ہیں اور ان چیزوں میں infrastructure بھی ہو سکتی ہے کوئی building کی بات ہے وہاں furniture کی بات ہے وہاں اور facilities ہیں toilet ہیں boundary wall ہے پینے کا پانی ہے seating arrangement ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اس میں infrastructure بھی آئے گا curriculum بھی آ سکتی ہیں textbook بھی آ سکتی ہیں assessment کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے پھر budgets کی بات آ سکتی ہے کہ ان کے پاس بجٹ کتنا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں پھر ان کے پاس آ سکتی ہے کہ ان کے پاس آ سکتی ہے کہ the quality of the teachers a quality of teacher may have a connection with the budget as well لیکن ہم اس کو اگر دیکھیں تو وہ کافی فرقنا ہے this situation is grimmer in remote areas where either the teachers are not there or of poor quality تو remote areas میں کچھ جانا نہیں چاہتا وہاں local ہیں نہیں اگر local پڑا ہوا بھی ہے تو وہ پھر وہاں کام نہیں کرنا چاہتا تو ہم دیکھتے ہیں school تو for example بن گیا لیکن school کے اندر بچے بھی آنے شروع ہوئے but the teachers are missing اور اگر کسی کو posting کرتے بھی ہیں let us say کسی وجہ سے وہ ان کی پہلی effort ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے move ہو جائیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں اور اس میں ہی پھر politics آ جاتی ہے political let us say لوگ جو ہیں they help these teachers to move out of that area تو teachers نہیں ہیں اگر ہیں تو quality ان کی کم ہے ان میں professionalism نہیں ہے جس وجہ سے it's a big problem پھر اگلی اگر بات دیکھیں تو وہ mismatch کی ہے کہ skills کیا required ہیں اور کیا ہم let us say جو particularly اس قسم کی educational institutions ہیں جہاں skills and vocational training دی جاتی ہے وہ ہے اسی طرح research کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ کس قسم کی research کس قسم کی occupations کس قسم کی training جو ہے وہ دی جا رہی ہے کس قسم کی needed ہے whether there is a coordination between let's say employing sector and the sector which is producing the manpower producing the let's say graduates from these educational institutions so Pakistan faces significant skills shortages and ایک تو shortage کی بات ہے then mismatch کی بات ہے required کیا ہے اور ہم produce کیا کر رہے ہیں so that becomes a problem so there is a growing demand for market relevant market relevant job specific skills produced by the higher education and skill sectors so جیسے کہ میں نے کہا کہ demand کیا ہے اور produce کیا ہو رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہے کہ there is a weak linkage between the employers and those who are running the educational institutions then poor quality and relevance of teaching and research conditions یہ ہیں important issues ہیں important problems ہیں education which need to be addressed so challenges to Pakistan the education system are multiplying schools نہیں ہیں بچے سکول نہیں جا رہے ہر جگہ پہ سکول نہیں ہے ان میں انفراسٹرکچر نہیں ہے ان میں بجٹ کی بات آ رہی ہے اس میں quality of teachers کی بات آ رہی ہے so these are problems اور یہ انٹر کنیکٹڈ قسم کے problems ہیں اگر ریموٹ ایریا میں ہیں وہاں facilities نہیں ہیں وہاں جانا کوئی نہیں چاہتا اور اس کے ساتھ پھر let us say politics آ جاتی ہے so the current education system in Pakistan is for the most part unable to educate the existing and the coming large numbers of students اور یہ تو جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ آدھے بچے تو سکول ہی نہیں جاتے اور جو جاتے ہیں ان میں سے almost let us say آدھے جو ہیں وہ continue ہی نہیں کرتے so that is more like wastage کہ ایک سال کے بعد چلا گیا یا دو سال کے بعد چلا گیا تیسرے سال کے بعد چلا گیا وہ تو more like investment in ignorance کی بات آ رہی ہے تو وہ ایک issue ہمارے ملک میں نظر آتا ہے so therefore this progeny has to be constructively has to constructively contribute to overcoming the country's vast development challenges so ہمارا focus education education is the means for the development whose education ہماری جو progeny ہے جو young population ہے اس کو اگر ہم proper educate نہیں کریں گے so that has negative implications for the development of the country